بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پوری ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ جن کو بتا رہی ہوتی ہے بہت سی ایسی بات ہیں جو عوام کے سامنے اس وقت نہیں لاسکتے بعد میں شاید بتا سکتے ہیں موجودہ حالات میں ایک ایسی شخصیت بڑی عام ہے جسے ہم نے آج کہا کہ ہمیں وقت دیں اور ان کی بڑی میرے بانے ہمیں وقت دیا ہے رحمان ملک صاحب سابق وزیر داخلہ ہیں اور اس وقت سینٹ میں جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے انٹیریر اور نارکوٹیکس کی سینٹنگ کمیٹی اس کے چیئرمن بھی ہیں اور ستارہ شجاعت و انتیاز ہیں بہت شکریہ رحمان ملک صاحب آپ کے وقت کا اس وقت جو موجودہ ملک کے حالات ہیں ان کے سب سے بڑا سوال جو شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں آپ نے بہت کچھ دیکھا بہت سی ایسی باتیں جو بریفنگ آپ کو مل چکی ہیں بہت سی آپ کو سیکرٹ انفرمیشن بھی اپنے دور میں ملی ہوگی اب بھی آپ کو ملتی رہتی ہوگی اس کو دیکھتے بتائیں پاکستان سے جشت گردی کا فاطمہ کب ہوگا سب سے پہلے میں میرے وہ بھائی بہنے جو کل کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں پچھلے ہفتے میں سو سے زیادہ شہادتی ہو چکی ہیں اس جنگ میں جس میں میں دلی دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ میں ان کو جوارے رحمت میں جگہ دے اور جو وکٹم فیملیز ہیں اللہ ان کو سبر دے آپ نے وہ سوال کر دیا جو کہ پوری دنیا آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے کہ دہشت گردی کب ختم ہوگی میں یہ ضرور کہوں گا کہ صحیح وقت پہ لیے ایکشنز کوئی بھی حکومت کرے پاکستان ہو یا دنیا کوئی اور ملک جس میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے منیمائز کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں اندر سے بھی دہشت گردی کا جو ہے ایک یہ مرض لگا ہے جس میں کچھ ہمارے اپنے ہیں اور وہ اپنے آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کام دہشت گردی کے کہتے ہیں نہ وہ پاکستانی ہیں اور نہ وہ اسلامی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ جو ایک ویب آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذر پہ عظم شروع ہوئی ان کی بڑی ٹھکائی ہوئی بہت سارے مارے گئے ٹیررسٹ اور بہت سارے ساؤتھ آف پنجاب میں ہائیڈنگ میں چلے گئے اور جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ یہاں سے باگکار افغانستان میں چلی گئی اور افغانستان میں جس انداز سے ان کی آہو بگت کی گئی ان کو سنبھالا گیا اس کے بعد انرجائز کیا گیا ٹرین کیا گیا پیسہ دیا گیا اور وہ ساری فینانسنگ پاکستان کے خلاف ہوئی اچھا میں مجھے کہنے میں کوئی قواہت نہیں آئے کہ ہندوستان اور پاکستان دینہ طور پر ہمارے کچھ ڈسپیوٹس رہے ہیں لیکن ہندوستان میں جس طرح پاکستان کے خلاف کاروائیاں کی پاکستان کو توڑا اور جس انداز سے مودی بیسیت اپوزیشن لیڈر اور آپ پرائمیس پاکستان کی اسیئے سے جو زہر اگلتا وہ آپ کے سامنے ہے اور یہی انیکسز آکے اس نے بیڈ کیا فانستان کے ساتھ اور فانستان کا اور ہندوستان کا جو انیکسز ہے اس وقت پاکستان کے خلاف اس کا اپنے فائنل آؤٹپورٹ جو ہے جماعت الحرار کی صورت میں دیکھا اور اس کی آپریشن جو ہے جو ٹیلی فونی ہے انٹرنیٹ ہے یعنی کہ وہ سارے کے سارا چنائے انڈیا جو ہوتا ہے اور انڈیا نا بلکہ پیسے دیتا ہے نا بلکہ فانستان میں ٹریننگ میں مدد دیتا ہے بلکہ اب اس نے اپنا فورم رسیت ایک سٹیٹ بھی دے دیا تو ایک چیز تو اس زمرے میں آتی ہے کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سٹیٹ ٹیررزم جو افغانستان کر رہا ہے تھرو انڈیا اس کا نوٹس لینا ضروری ہے دوسری بات جو کہ شاید آپ کے علمی آئیو آج میں نے پبلک کیا ہے کہ ہندوستان اپنی دشمنی میں کچھ بھی کر گزر سکتا ہے اور ایک امریکہ کہتا ہے کہ میں میٹیئٹر بننے کے لیے تیار ہوں تو غازی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جب پاکستان کی باری آتی ہے تو آپ ڈرون مارتے ہیں ہمیں اور تھوڑے دی بات مارتے ہیں اور جب افغانستان ہم پہ حملے کراتا ہے ہمیں ڈیک سپلائی کرتا ہے تو اس وقت ہمارے آپ سالس بنتے ہیں کیا یہ میں حاکم جانم نہیں کہنے میں کہ امریکہ کا اس پر رول اس وقت آلموسٹ پاور میں ہے امریکہ وہاں پہ امریکہ کی فوجی ہیں وہاں پہ امریکہ ان کے بارڈروں کی حفاظ کرتا ہے ان کی ٹلیننگ کرتا ہے ان کی آرمی میں ان کی دست رس ہے تو ہمیں میڈیئٹر بننے کی بجائے وہ سارے ہائی ڈاؤٹس جس میں جماعت الحرار اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ملہ عمر مولوی فکیر ممبر اور ایسے بہت سے نام لے سکتا ہوں جی ایٹ کیوں نے سیونٹی ایٹ لوگوں کے لسٹ دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سارے واپس آئے ہمارے پاس تاکہ ہم ایکشن لے سکیں تو یہ دو آپ بات کر رہے ہیں جو ٹیررز کو ختم کرنے کی ہماری اکومد رہی بہت کوشش کی یہ اکومد بھی کوشش کر رہے ہیں اب جو اس وقت پاک فوج نے نئی آپریشن شروع کیا ہے مجھے بڑی امید اللہ کے گھر سے کہ یہ جو رد الفساد شروع ہوا ہے اس کو میں پہلے ویلکم کرتا ہوں اور مجھے میدہ کی پوری قوم اس کے پیچھے ہوگی میڈیا خاص طور پر اور اس کو جتنا بھی سختی سے لیا جائے اور جتنا سخت ایکشن ہم ان دیشت گردوں خلاف دے سکتے ہیں ان ظالموں کے خلاف آپ ساتھ کو اپنی پیشٹ تو کر رہے ہیں لیکن آپ سینئر آنمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس آپریشن کے لیے پوجی علاقوں کا قیام بھی بہت ضروری ہے اس میں کیوں دیر ہو رہی ہے پھر دیکھیں یہی چیز ہی چیز ٹوٹی فرسٹ امینڈمنٹ جب ہوئی تھی اور یہی سیچویشن تھی جو آج آپ دے رہے دیکھ رہے ہیں اور اس کا دی پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئی اور آسفلی عزرداری صاحب نے اپنی اگلی کھڑی کی اشارہ کیا اس ویٹنگ میں اور سب سے پہلے اس کو بیک کیا اور وہ ٹوٹی فرسٹ امینڈمنٹ آگئی ٹوٹی فرسٹ امینڈمنٹ کے بعد قوم یہ اسپیکٹ کر رہی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ویڈاؤٹ انی ڈسکریمنیشن پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوگا اگلی صاحب آپ نے دیکھا وہ امپلیمنٹ کہ اس کا کچھ سوال لیکن وہ بھی صرف سندھ میں کراچی میں تو لوگوں کے ذہن میں آیا کہ کیا یہ ٹوٹی فرسٹ امینڈمنٹ جو کہ فیڈل ایک امینڈمنٹ تھی اس کے تحت تو پنجاب میں بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا لیکن اس چیز کا ایکسپیرمنٹ بنا وہ سندھ بنا تو اب ظاہر ہے ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس میں پھر ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے اور اگر کوئی کتائیاں رہ گئی تھی نیپ میں یا ان عدالتوں کو بنانے کے لیے تو جو پرپوز اس وقت ڈرافٹ کر رہے ہیں اس ڈرافٹ میں وہ کامیوں کا زالہ ہونا چاہیے آج میں دیکھ رہا تھا ملانا فضل رمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ اور بھی لیڈرز نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور ساری پارٹیاں مل کر اب اس کو دیکھ رہے ہیں اور میرا حل دیکھنا بیچ آئیے اور ایک اچھے انداز سے بہتر انداز سے قوم کو کوئی ایسا مسفدہ دیں قوم کو کوئی ایسا قانون دیں جس قانون کے تحت ایک ہیوی قسم کا ہاتھ جو ہے باری ہاتھ ایک ایک سٹرونگ آئرن ہینڈ جو ہے وہ ٹیررز پہ ہم ڈال سکیں اور کامز کام یہ میسیج بڑا کلیر جانا چاہیے کہ جو کوئی بھی ٹیررزم کرتا ہے اس کو معافی نہیں ہے اور میں ارز کر دوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا اطالق ہے ہم نے ہمیشہ اپنی پاک فوج کی ہمیشہ بیکنگ کیے ان کے ہر وہ سیکشن کو سراحہ ہے جو انہوں نے ٹیررزم کے خلاف ریا ہے آئندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اس سیکشن میں جیرعظم تم ترکی کے دورے پر ہیں وہاں انہوں نے ایک حیران کن بات کر دی ہے انہوں نے بازے طور پر کہا کہ مغربی ممالک بعض مغربی ممالک سی پیک کے خلاف ہیں سازشیں کر رہے ہیں یہ تو بہت خوفناک بات ہے آپ بتائیں کون سے ممالک ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے باتا ہے کہ پرائیمیل صاحب کو بڑی کھل کے ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی ان ملکوں کے نام بھی لینے چاہیے تھے کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ جو اس وقت انڈیا جسوسی قرارہ پاکستان میں اور سی پیک کو سیبٹاج کرنے کے لیے انڈیا نے جتنے بھی اپنے فورسز انٹیلیجنس فورسز جو فنڈنگ کی اور وہ جو ایجنٹ پکڑا گیا آپ کو پتا منکی سپائے اس کی بھی بتانی چاہیے تھی اور انڈیا اور افغانستان کا کھل کر راملنا چاہیے تھے بہرحال میں پرامیر صاحب کی اس میں مدد کر دیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ افغانستان جو ہمارا ہمسائے ملک ہے وہ بالکل ٹوٹلی بک چکا ہے انڈیا گھات میں اور ایک نئی چیز میں آپ کو آج ایکسپوز کرتا ہوں کہ وہ پیسے تو دیتا ہی تھا ٹیروریسٹ کو اب جو تالبان ہیں یا وہ جو ٹیروریسٹ خانستان میں ہے اور اس کی ایکسپوٹ فارٹی پرسنٹ جو ہے وہ دنیا میں ہوتی ہے اور اس میں پری کلٹیویشن پوسٹ کلٹیویشن میں حصہ جاتا ہے جو ٹیروریسٹ ہے تالبان ہیں اور اس کی ایک دلیل میں یہ بھی دیتا ہوں کہ ٹوٹل پرڈکشن جو نائنٹی پرسنٹ ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ ہیلمن میں بلتا ہے وہاں تیار ہوتا ہے اور فیفٹی پرسنٹ ان علاقوں میں ہوتا ہے جو ٹوٹلی انڈر دی گورنمنٹ صاحب قابل ہے جن کی جس کی پوری ریگولیٹری باڈیز جو ہیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ قابل میں بیٹھی ہوئی ہیں یعنی کہ قابل حکومت کی ہے تو اب یہ سی سامنے آ رہی ہے حکومت افغانستان جو ہے اس ٹیروریزم کو تو پرموٹ کر رہی ہے پاکستان میں اب یہ ڈرگ بیرنز جو ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ کی پارٹنرشیپ ہے it is فولی سسپنسرڈ آپریشن بائی گورنمنٹ آف افغانستان ویب ڈو ہیلپ ٹیروریزم اور وہ پھر ٹیروریس فینانسنگ ہوتی ہے یہاں تک نہیں ہے دیکھیں پوری دنیا میں ڈیلی تقریباً کوئی سیونٹی ایٹھ لوگ ہیں جو ٹیروریزم سے مرتے ہیں اور جو لوگ ڈرگ سے مرتے ہیں ایڈکشن کی ہوئے سے مرتے ہیں وہ ٹوٹل فائیونڈرڈ سیونٹی ایٹھ ہوتے ہیں اگر ٹری سکسٹی ڈیز کو ملٹیپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیلی سپلائی بائی ڈیلی ٹیروریزم is much lesser دین ڈیلی بائی ڈرگ بیلنس تو آپ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اگر پاکستان کو ڈیلی سپلائی بو ٹیروریزم اور ڈرگ ایڈکشن کے سو کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں بھی افغانستان نمبر ون ہو گیا سپلائی ڈیلی بیلنس یعنی بائی سپلائی ڈرگ تو تو میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اس کو بھی میں نے یہی کہا ہے حکومت پاکستان کو بھی کھل کر بولنا چاہیے اس پہ ہمارے سارے دارے ہمارے پورا میڈیا ایک زبان ہو کر بولے کہ یہ دنیا کو جو ڈیلی سپلائی کار افغانستان اس کا نوٹس لینا چاہیے یو این کو اور پرائیمیل صاحب کو اپنے ریپریزنٹیٹیٹیو کو ایک خط کے تھو یہ چیز جو ہے باور کرانی چاہیے یو این میں اور وہاں ایک ریزولیشن کی صورت میں ہندوستان اخلاف آنا چاہیے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا دہشت کر دیگی کاروانی کے تھو ہمیں کتنی شادت دے رہا ہے جو افغانستان کی حکومت کر رہی ہے سب سن کر مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن جو آدمی طاقتوں کی رسہ کشی ہے اس میں نقصان مسلم ممالک کا کیوں ہو رہا ہے آپ افغانستان پاکستان عراق شام جہاں چلے جائیں زیادہ جشت گردی کا شکار تو مسلم مالک ہے اس سب نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے یہ سوال اگر آپ پوری دنیا سے کر لیں میرے تھو اور یہ پوچھیں امریکہ سے کہ 2012 میں ڈیش کے ٹیرریس کو جارڈن میں کنوں نے ٹرین کیا تھا میرا نے بنایا اس کو فائنانس کیا اب بات یہ سر کہ یہ بات آپ نے بڑے پتک کی کیا کہ نام تو لگتا ہے مسلمان وں سیولیزیشن کا کلیش کرا دیں کہیں آپ نے دنیا میں سیولیزیشن کا کلیش کرا دیا تو پھر یہ میکلیر اومنی پریزنٹ ہے پوری دنیا میں شاید آپ اس کو نہ سمال سکے لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو فائیٹ ٹیرریس الانگ وید موزلیم نہ اگیس موزلیم بکوز ایوری موزلیم is not a terrorist and ایوری تیرریس is not موزلیم میں انہوں نے ایک مثال دی غازی صاحب کہ جب چور پکڑا جاتا ہے تو یہ نہیں کہتے یہ کرسچن تھی ہو ہے یہ مسلم تھی ہو ہے یا یعودی تھی ہو ہے اس کو چور کو چوری کہتے ہیں میتہ ہوں کیونکہ ہمارا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے ہماری policy بڑی محذرت کی رہی ہے ہمارا بلاول بٹو ضرداری صاحب صحیح پرچار کرتے رہے اور انہوں نے سال پہلے پرچار شروع کیا تھا تا کہ ہماری جو foreign policy و سمیمی democracy کی اور پاکستان کا وقار نظر آئے افغانستان کا بہت زیادہ ذکر کرے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ دہشت کردے وہ افغانستان سے آ رہے ہیں اب زیادہ یہاں صورتکار ہوں گے لیکن وہاں سے آ رہے ہیں تو 2430 کلومیٹر کا بارڈر وہ بھی پہاڑ ہیں سنگلاک چٹانے اتنا مشکلی بارڈر ہے اس کنٹرول کیسے کرے دیکھیں دیکھیں بات بات کریں میں آپ بتاتا ہوں یہ آج کا مسئلہ رہی جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے بڑی کوشش کی پہلی دفعہ مجھے پریزنر دلدائی صاحب نے کارزائی صاحب کا اپنا بیجا جہاں ہم نے کہا کہ ہم ٹیررس کے خلاف دیتے ہیں جو نے تبایو کی ہوئی تھی میں نے بڑی کوشش کی ان کے منسٹر میں وعدہ بھی کیا کہ ہم کھولتے ہیں لیکن وہ وقت پہنا آئے پھر حنیر حمی صاحب ان کے بڑے سمجھدار ایک منسٹر تھے انٹیریر اس کے بعد آج کل وہ نیشن سکیورٹی کے ڈوائزر بورڈر کنٹرول مینجمنٹ پہ تھی تو ڈرافٹ ہم نے تیار کیا تو ان نے کہا جی ہم چلو یا قابل میں کرتے ہیں تو کوئی دو ایک بعد ہم انہوں نے آنا تھا آئے انہوں نے کہا آپ اس میں کوئی گرنٹر رکھ لیتے ہیں تو ان کی سجیشن پہ ہم نے ایس پی آئی کے کو شاید رزائن کرنا پڑ گیا یا کیبنٹ جب ریش افلوی تو وہ نہ سکے لیکن اس کے باوجود دبارہ جو منسٹر آئے ان سے بھی میری بات ہوئی میرے سے وعدہ کیا پریزن کار رزائی نے کہ آپ آپ جائیں ہم آئیں گے اور ناغوریٹ کریں گے میں بھی وہاں ادھار کر چلا آیا پھر بھی ہم نے چیک پوست بنائی چمن میں اور چیک پوست تیار کی اور ان کا ملیشی آیا رات کو آ کے چیک پوست کو تباہ کر چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جاتا ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر انٹرفیر نہیں کرے گی اور درن لائن پر کوئی باب لیکن بات یہ کہ افغانستان کو پتہ ہے کہ وہ ڈرگ بھی سپلائی کرتے ہیں ان کا بزنس ہی یہ ہے انہوں نے ڈرگ پرڈکشن بھی کرنی ہے بیجری بھی پاکستان کے تھو ہے اس لیے بارڈر کنٹرولمنٹ نہیں کر رہے اور انڈیا بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ انڈیا نے جو جسوسی کرانی ہے جو پاکستان میں ایکشن کرانی ہے وہ اپن بارڈر سے کران سکتا ہے لہذا میں یہ سمجھ ہوں کہ انڈیا کا اور فانستان کا جو گٹ جوڑ ہے وہ پوری کوشش میں ہیں کہ پاکستان کسی طریقے سے نقصان پچھائے اور میں جو کچھ ہی ہے پاکستان ساتھ ہیں بریک کا وقت ہے اس کے بعد بہت سے ہم سوال آتا خاص طور پر تین میں بتات جو میں نے رحمان ملک صاحب سے سوال کرنے ہیں ایک تو یہ بین عزیر بھٹو صاحب کی کچھ ایسی یاد ہیں جو آج سے پہلے رحمان ملک صاحب آپ نے لوگوں سے شیئر کی ہوں وہ میں آپ سے پوچھ نہیں ہے اور بنی عزی بھٹو صاحب اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب دونوں کے ساتھ آپ نے کام کیا دونوں کی شخصیت میں کیا فرط محسوس کیا اور کیا موجودہ وزر داخلہ چود نصار آپ سے بہتر پر آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں رد الفساد جاری ہے لیکن اس محول میں کیا بلاول بٹو زرداری صاحب کو ریلیا نکال 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 جلسے کرنے چاہئے دس مارچ کو ملتان کا اعلان کیا انہوں نے دیکھیں میں بلاول بٹو زرداری صاحب جس ماں کے بیٹے ہیں جس نانا کے وہ دوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہادری کونٹ کونٹ کا بری ان کو یہ کہنا کہ آپ نہ جائیں بہت مشکل ہے ایک دبعہ ہم جا رہے تھے اسلام باد سے میرپور اور سب نے نکل گاڑی پہ تھا دیکھا تو بلاول صاحب نکل کے باہر لوگوں کو ڈریس کر رہے میں دعا کرتا اللہ میشہ ان کا سایہ پاکستان پیپل پارٹی پہ سلامت رہے اور جو بھی کوئی دشمن ہے اللہ ان کو ہدایت دے باران میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیار برت رہے ہیں برت یں گے بھی لیکن جب وہ عوام کے طرف آتے ہیں تو جو عوام کے ساتھ پیار ہے اور جو پنجاب میں بریلی نکالی تھی لاہور سے فیصلہ باد اور اس وقت بڑے لوگوں نے منع کیا لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کی پر ساتھ کی نظریں رکھی ہوئی ہیں پوری قوم بڑی پرجوش ہے کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ محول میں لہو میں ہو سکے گا فائنل یا ہونا بھی چاہیے سار سے پہلے میں کو تین نیسوں میں ڈوائیڈ کرتا ہوں جو سپر لیگ ہے ایک کمرشل وینچر ہے جو مختلف لوگ ان لیگز کو اون کرتے ہیں اور اس میں سے پیسے بھی کماتے ہیں تو وہ ایک وینچر کے طور پہ ان کا ہر صورت کوش ہو تاکہ ان کو نقصان نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ جب کہ میں یہ بات کر رہا ہوگی یہ کمرشل وینچر ہے میں یہ بھی کہ اچھا ہیلدی سائن ہے کہ گیوز پرموٹ ہونی چاہیے اگر کسی بھی پرونس سے پلئیر آتے ہیں وہ ٹریننگ لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو ہر چیز میں نیشن لیول پہ نہیں گسانا چاہیے مثال کا طور پہ میں نے کچھ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ یہ جو ٹررزم ہے وہ اس کو رکھر کی گئی ہے بہر جب باتیں سامنے آئیں تو باتوں میں کچھ وزن نظر نہیں آیا تو لہذا فر اس سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے ہاں جو انڈیا نے فیکٹرین کیا ہوگا کہ پاکستان کو انفلیٹ کرنا ہے تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ پاکستان گیمز نہ کر سکے اور اس علاوہ جو جماعت حرار کر رہی ہے جس انداز سے جو اس نے اعلان کیا ان کے جو میر ہیں مغل باتشاہ کی طرح جو پڑھ رہے تھے اپنا فرمان اس میں رکھائے ہم پبلک پلیسز پہ نہیں جائیں سر سے پہلے پبلک پلیسز پہ وہ گئے تو لہذا ان کا دین معنی ہے نہیں ہے نہ وہ پاکستان ہی ہیں نہ وہ مسلمانیت رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپر لیگ جو ہے اس میں اگر آپ نے لاہور میں کرانی ہے تو میں ایک چیز بڑی کھل کرویز کروں گا کہ بیا شباز شریف صاحب خود میٹنگ لیں سارے لائن پورسرز کو بلائیں ان سے پہلے اسیس کرائیں سیچویشن کو بہت بارڈر کی سیچویشن کو بھی اور جو حالات واقعہ ان کو بھی اسیس کریں اس کے بعد ہر ایک سے ریٹن گرنٹی لیں کہ وہ سیکیورٹی ان کو جس میار کی چاہیے وہ دی جائے اور تو پھر ضرور کریں اگر ان کو دو پرسنٹ بھی شک ہو تو صرف اس لیے کہ ہم کوئی بڑا حادثہ سے شکار ہو جائیں اس کے بچنے کے لیے اس کو بڑی ہائیس لیول پہ پورائیٹی کے ساتھ کریں اور اگر جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کی خواہش ہے سپر لیگ لاہور میں فول اٹینشن کے ساتھ ہوگا سیکیورٹی بھی آئے گی لیکن یہ نہ ہو کہ کل کو آپ اپنے لیول پہ پجاب کے لیول پہ کریں اور خدا نہ حافظہ کو باقیہ ہوگیا تو پھر ایک بات بتائیں بڑی اہم بات ہے آپ نے بینظیر بٹو شہید صاحبہ کے ساتھ بھی کام کیا کئی سال اور اس کے بعد آسیل زرداری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا وہ صدر جب رہے تو بہت سی باتیں آپ نے دیکھا دیکھا آپ نے دیکھیں بینظیر بٹو صاحبہ صاحبہ کی جو سیاسی تربیت تھی وہ جس خاندان میں وہ آپ کے سامنے ہے اور اگر آپ آسیل زرداری صاحب کو دیکھے تو ان کی بھی دادا سیاست دان تھے والد صاحب بھی سیاست دان تھے اور وہ خود بھی ایک بڑے سیاست دان کے طور پر ابرے میں نے جو دیکھا کہ جو قربت سے آسیل زرداری صاحب نے بینظیر پٹو شہید صاحبہ سے سیاست کو سیکھا اور آگے لے کے چلے اس کا عملی مزارہ انہوں نے کر کے دکھایا جب وہ واپس آئے اور جو ایک ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہو گئی وہ آپ کے سامنے ہے لیکن جس انداز سے انہوں نے وردی اترائی جس انداز سے انہوں ڈکٹیٹر سے ڈکٹیٹر کو نکالا اور جس بڑے خوش سلوبی سے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ ٹو تھرڈ مجارٹی نہ ہوتے ہوئے یعنی پوری مجارٹی نہ انہیں کے باوجود پانچ سال حکومت کو چلا کر دکھایا آج جو حالات واقعات ہیں اور پھر سبر کا بھی آپ ان کا دیکھیں لیول کہ روز چودری افتغار صاحب ہمیں کھڑا معلوم ہمیں میمو گیٹ والے دن کون بڑا خوبصورت سا کالا کوڈ اور کالی ٹائی پین کے آئے تھے کوئی اگر بجلی کا پرابلم ہوتا تھا تو کچھ نہیں تو گی کے کنسر فیصلہ بات سے کٹھے کر کے تو جانا شروع کر دیتے تھے کبھی پاکستان درکری خاص اچھا جھالر والا پکھا لے کے کوئی جھولنا شروع کر دیتا تھا اگر ہم بھی کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے سے لیکن ہم نے کہا نہیں یہ وہ چانس تو جمہوریسی اور جمہوریت اور بتائیں رحمان ملک صاحب اس کو آپ کمزوری کہیں دا کہلیں الزام کہلیں جو بھی ان کے قاتل پکڑے بھی گئے ان کے قاتل سارے ایڈنٹیفائی بھی ہوئے اور ان کو کوٹ یعنی کے کٹیرے میں لے کی بھی گئے اگر کوٹ ہی فیصلہ نہ کرے تو کیا کیا جا سکتا ہے میری آپ سے گزارش ہو بھی کہ آپ کسی دن آئیں اور کوٹ میں جا کے چلانگی کاپی لے لیں اور اس کے مطلق ساری چیزیں لکھیں نکال کے دیکھ لیں میرے جی آپ ٹیل انٹرویو کر لیں آپ کو پتہ چل جی گا کہ یہ پرابلم کا ہوا پکڑنا کام تھا انویسیگیٹنگ ایجنسیز کا انویسیگیٹ کرنا ان کا کام تھا اس میں یہاں تک بھی ایڈنٹیفائی کر دیا کہ کہاں سے کپڑے خریدے گئے کون سوسیڈ جیکٹ دی کیس کمرہ نبر سیونٹی نائن میں خوڑا خٹک میں بیٹھ کے تیاری ہوئی کس جگہ بیٹھ کے آئے کہاں پر پنڈی میں رہے ان کے پیچھے کون لوگ تھے آپ جنی پوری بیت تو فائن ہو جاتی انویسٹی گئیشن آپ دیکھتے ہیں میں پتہ چلا ہے کہ دو تین ویٹنیسز رہ گئی ہیں اور اگلے چند دن ویٹنیس ہو جائیں گی موجودہ وزیر داخلہ چوہتر نسار کہتے ہیں کہ آپ کے دور کی نسبت آج مسلم دیگنون کے دور میں دشت گردی کافی کم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ چوہتر نسار آپ سے بہتر کام کریں سب سے گازی صاحب کیونکہ فارور اگفیری رہا ہوا ہوں میں نے ان کی یہ کبھی کوئی بات نہیں سنی جو آپ نے مجھے کہی ہے لیکن میری دعا ہے کہ وہ میرے سے بہتر کام کریں میری دعا ہے کہ وہ بہتر انداز سے ٹیررزم کو ختم کریں مجھے خوشی ہوگی کیونکہ آفرال وہ بہتر کام کریں گے اور مجھ سے بھی اگر بہتر کام کریں گے تو میری قوم کے لئے کریں گے ٹیررزم ختم کریں گے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیررزم کو مٹانے میں ختم کر ایک سوال نوعیت کا ہے مشکل بھی دیا ہو کہ میں نے جانا ہے جانا ہے ہر سورج جانا ہے کاری میں بیٹھ کے زداری صاحب تھے میں تھے مہترمہ تھی بڑا کمنٹس کرتے رہے میں نے بھی بات کی اس نے کہ نہیں میں جانا ہے وی ای پی لائن تک چلے گئے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے مہترمہ نے کہ رحمان یو سٹے بہائن اگر مجھے ارسٹ کر لیا تو ایک سٹریٹیجی بنانے میں کوئی بہتر عمل ہو سکے گا اگر پھر زدائی صاحب نے کہا کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تو اس ہا مہترمہ مان جاتی ہماری بات اور پاکستان نہ آتی دو چار مینے کے لیے تو شاید یہ واقعہ جو ہوا نہ ہوتا لیکن کیونکہ قدرت نے ایسا لکھا تھا اور دشمن نے جو سوچا ہوا تھا جو پلان تھا ان کا جو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پاکستان لیکن میں سمجھتا اس وقت بھی آس زرداری صاحب کی میں شہید ہوئی اور اللہ کو پیار ہی وہ میرے لیے بڑا ہی دکھ کا دن تھا صرف میں نہیں میرے بچوں کا بھی میری پوری فیملی نے وہ جس نے وہ صدمہ جھیلا وہ مجھے پتا ہے آج بھی جب وہ کبھی یاد آتا موقع تو بڑی دل کو تکیخ پہنگ لاکھوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں رحمان ملک صاحب مہتبہ بینیسیر بھٹو کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس کے آپ گواں ہوں بہت کم لوگوں کو پتا ہو آج آپ ان لاکھوں لوگوں سے شیئر کرنا چاہے نہیں میں ہر چیز تو اس وقت شیئر نہیں کر سکتا ان کی صرف کوئی اتراز دونی ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان جا سکیں آپ کے ساتھ ہی تو محمد نے کہا کہ اس وقت میں بتائی دیتا ہوں بادشاہ تھے انہیں کہنا میرا میسیج دے دیں کہ اگر میاں نواز شریف پاکستان نہیں جائیں گے تو میں بھی پاکستان نہیں جاؤں گی اور پاکستان چلی بھی تو الیکشن ہی انہیں دوں گی جب تک میاں ساب مزیرا عظم آپ بھی بہت روئے تھے محترمہ بنی عزید بھٹو کے انتقال پر بہت سے لوگ میں جانتا ہوں آج بھی روتے ہیں آپ بھی ان کو یاد کر کے چھپ کے روتے ہیں جس وقت ہسپیٹل میں گیا جب وہ آپریشن چھٹر میں تھی تو میں کبھی اونچی آواز میں زندگی نہیں رویا میری بہن کی بھی ٹیٹ ہوئی تھی تو وہ آنسوں میں تھا لیکن اس میں جسے اہو وقع ہوتی ہے انسان کی وہ نیچرلی میری نکلی تھی اور آج بھی مجھے یاد ہے بڑی ہی پر خلوز بین تھی ایک لیڈر تھی اور قوم کے لیے بڑا درد رکھتی تھی اور اتنا درد رکھتی تھی کہ ایک دفعہ بلوچستان سے کچھ لوگ آئے اور انہیں کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو کہ یہ پاکستان جنڈے کے ساتھ بیٹھے گے کہ نہیں بیٹھیں گے میں گیا تو ان دو بندوں کا بھی نام نہیں بتات تو انہیں کہ نہیں ہم پاکستان کے جنڈے کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہیں کہ انہیں بتا دو جا کے اگر پاکستان کے جنڈے کے ساتھ آکے بیٹھ کے میرے میٹنگ نہیں کریں اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ اگر وہ مل کے چلی بھی جاتے تو شایر کوئی نوٹ نہ کرتا لیکھ آپ نے دیکھا کہ ان کا محبت اور پیار پاکستان کے لیے کتنا تھا کاش وہ آج پاکستان میں ہوتی زندہ ہوتی تو شاید پاکستان کا سینیریو یہ نہ ہوتا جو آج آپ دیکھیں کراچ آپ بڑے حالات خراب تھے آپ کئی دفعہ کراچی جاتے تھے وہاں آپ نے دورہ بھی کیا بہت دورے کیے بڑے آپ کے بیانات بھی مشہور ہوئے بڑی آپ نے کوشش کی کراچی کی حالات بہتر کرنے کی لیکن نہیں ہو سکے مسلم لی قنون نے وہاں پر آپ پر اپریشن رہی ہوں گے جو آج نون ہمارے بتاہ کہتے ہیں لیکن میں یہ بلیم گیم نہیں کروں گا اور ریکارڈ رکال کے دیکھ رہے ہیں جسے میں نوے لوگ ریسٹ کیے تھے جو مختلف پارٹی بھی چھتریاں استعمال کرتے تھے کٹی پہاڑی پہ جا کے جسے میں نے آپریشن کرائی تھی رات کو بیٹھ کے میں نے زیرو ٹولرنس دی تھی اور آخری جب تک میں ہم کمت ہینڈوبر کر رہے تھے آپ پوری بزنس کمیلٹی کو پوچھ لیجیے گا وہ تقریب جو کہ چیمبر آف کامرس میں سائٹ میں ہی تھی اس کو دیکھ لیجیے گا ہم نے تقریباً ختم کر دی تھی لیکن کا جو ٹرنڈ ہوتا ہے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اس میں بتا فور بھی ہوتے ہیں اور ٹی ٹی پی نے اپنا جو ریکریئیشن سینٹر جو تھا وہ آکے کراچی بنا لیا تھا پیپلز پارٹی میں لیکن ایک نعرہ ہوا کرتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر اب آپ کو تانہ ملتا ہے کہ وہ حالاتی رہے پنجاب میں تو لوگ آپ بڑے نام تھے پیپلز پارٹی کے چھوڑ کر چلے گئے لوگ آپ سے بڑے شکایت کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اگلے الیکشنز بیوریوکریٹ کرن پالٹیشن ہو سکتا میری اتری وزنم نہ ہو آپ لوگ روز بڑے بڑے پالٹیشن وں سے ڈیل کرتے ہیں میں صرف ادنا سی بات کروں گا کہ دو پارٹی ہمارے مدد میں قابل ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون گروپ جو ہے وہ اس کی جو ایک اپنی سٹیننگ کی پہ سامنے ہے عوام جب فیصلہ کرے گی تو یہ پنامہ لیگ جو ہے نا وہ ایک جوک کی طرح اس کو شاید ولادہ نہ کر سکیں اب آج پی ٹی آئی کی طرف جس انداز سے وعد وحید اور جس انداز سے کمیٹمنٹ اور اعلان ہوئے درنے میں کہ نہیں جانا جب تک نواز سریف دوسرا درنہ میں نے پبلک کر دیا تھا جو دو نومبر کو ہونا تھا کہ یہ پی ٹی آئی درنہ نہیں کرے گی دیرے 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 منی آنا اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی اس وقت آپ لوگ سب نے میڈیا کے دوستوں نے مجھے ٹھیک ٹھیک پیش کیا لیکن جب درنہ نہ ہوا تو اس سے بڑے لوگوں نے سوال کیا میں نے کہ اگر میری اس بات کی تردید کرنی چاہتی ہے دونوں پارٹی میں سے کوئی تو میں وہ جگہ بتا دوں جہاں میٹنگ ہوئی اور جو جو تیہ ہوا میں پبلک کا نوٹس میں لے ہوں گا تو میرے لحاظ سے اور وہ لوگ جو پلٹی سوج بج رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک فارمو رائل منسٹر جیل میں رکھا ہے ٹیرس فنانس اگے کیس کی سیچویشن کا آپ کو پتہ ہے بارال ایک نہیں بہت سے اور واقعات ہیں بارال میں بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں پاکستان میں پولرائیزیشن نہ نہ ہو بغیر پولرائیزیشن کے ایک اچھے محول میں الیکشن ہو اور پھر دودھ پانی پانی ہو جائے لیکن رگ نہ ہو جرلو نہ چلے اور کوئی تیسرا گہرا ہاتھ بہت بات آگا میں بڑی خاص کرتی ہے کہ پنامہ میں جو بھی فیصلہ آجائے مسلمی مون کا بہت زیادہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزرد داخلہ پیچ چکے ہیں کوئی عوضہ دیکھتے ہیں سیاسی طور پر اپنا انفرنس بڑھتا دیکھتے ہیں کیا آپ کی بڑی میری خواہش یقین کریں پاکستان کو ایک ٹیررزم فری کنٹری کتنا خوبصورت ہے میرا ملک کتنے خوبصورت لوگ ہیں میرے ملک کے حسین وادیاں اور کونسی میرلر میرے ملک میں نہیں ہے مجھے صرف چیز نہیں ہے تو ہمیں یونٹی نہیں ہے ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے اور پاکستان کی خواہش ہے ہم سب کی خواہش ہے انشاءاللہ یہ ہوگا اور جلد ہوگا پروگرام دیکھیں گے بہت چکیہ آپ سے کل صبح انشاءاللہ نوو ملاقات ہوگی اللہ حافظ